نینٹی تھری کی بیگننگ میں بیدر میں ایک ہاسپیٹل کی ضرورت محسوس بھی تھی اور میں ریاد میں رہتا تھا جاب چھوڑ کر واپس آیا بس اسی خواہش کے ساتھ کہ بیدر میں ایک ہاسپیٹل شروع ہونا چاہیے تو ڈاکٹر صاحب کی سرپستی میں ایک بلڈنگ رینٹ پہ بھی لے لیے مشورہ کر کے اور ہیدر آباد میں پیپر میں بھی دال دیئے تھے کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے لیکن افسوس ہے کہ ڈاکٹر نہیں مل سکے اور بیدر میں جملہ تین ڈاکٹر ہی ہوا کرتے تھے تیس پچیس تیس سال تک صرف تین ڈاکٹر لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسا کیسا ہے بینگلور میں جب میں ذکر کرتا تو لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ اتنا بیک وڈ علاقہ ہے ہم ہار گئے ہاسپیٹل شروع نہیں ہو سکا تو خیال آیا کہ اونا ڈاکٹر بنانا شروع کریں گے الحمدللہ ہندوستان کی ڈاکٹرز کی فیکٹری کے نام سے شاہین کو جانا جاتا ہے یہ سارے بچے ڈاکٹر بننے کی نیت سے انڈیا بھر سے آئے ہیں اور ماحول کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر بننا آسان ہے اگر انہوں ڈسٹریکشن فری ہو جائیں ان کی سونچ اچھی ہو جائے ان کے ٹائم مینجمنٹ سے ہی ہو جائے لائف اسٹائل ٹھیک ہو جائے یعنی اٹھنے اور سونے کا ٹائم ٹھیک ہو جائے کھانے کا ٹائم فکس ہو جائے اور تمام خسم سے ڈسٹریکشن جیسے موبائل فون ہے وغیرہ سے بچ جائیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ماحول ہے یہاں پہ سارے بچے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے رینک آتے ہیں دوسرے کا بھلا سونچو کرو اللہ آپ کا بھلا کرے گا ایک ماحول ہے اور یہاں پہ ہندو مسلم غریب امیر سب ایک ساتھ رہتے ہیں جیسا کہ کارتی کرڈی اور ارباز نائنٹ رینک کارتی کرڈی ہے اور ارباز ایٹی شفت رینک ہے تو یہاں پر جب ریزلٹ آیا تھا کہ دیکھئے ہندو مسلم شاہن کے دو بازوں ہیں کہ ہمارے یہ پیارے پیارے بچے ان کے ماں باپ ان کے اوپر بھروسہ کر کے بھیجے ہیں بڑی دور دور سے آئے ہیں گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور میں ان کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ اچھا ارادہ کر لیں ڈاکٹر بن کے خدمت کا جذبہ پیدا کر لیں تو ان کا یہاں بیٹھنا عبادت ہے فیزکس کیمیسٹری بیالوجی پڑھنا عبادت ہے یہ دراصل فرض کفایہ ہے ہم اس کو فرض کفایہ سمجھ کے کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ایتھیکل ڈاکٹرز کی ضرورت ہے یہ ڈاکٹرز کی ضرورت کو پورا کرنا فرض ہے فرض کفایہ ہے اگر کوئی نہ کرے تو سارے کے سارے گناہ گار ہیں کوئی نہ کوئی آگے بڑے اچھے ڈاکٹر بنائیں اچھے لائر بنائیں اچھے آرکیٹیکٹ بنائیں اچھے چارٹٹر کونٹنٹ بنائیں تو یہ فرض کفایہ کے احساس کے ساتھ یہ کام ہو فطری بات ہے یقیناً ہر کوئی خوش ہوگا ایک نسل کی نسل تیار ہو رہی ہے تمام بیکار چیزوں سے دور رہتے ہوئے فیوچر کے لیے آپ ہی ہمارا فیوچر ہیں آپ ہی ہمارے اس پیارے دیش ہندوستان کا فیوچر ہیں آپ سٹرانگ ہیں تو ہمارا دیش سٹرانگ ہے یہ احساس کے ساتھ یقیناً خوشی ہوتی ہے دیکھیں آپ پورا خوران حفظ کیے ہیں چھوٹی سی بات ہے آپ کرنڈا سیکھ جاتے ہیں بیہار یوپی سے بچے آکے ہماری اے آئی سیو میں کرنڈا سیکھ جاتے ہیں اور ایک لڑکا حافظ نائنٹی تھری پرسنٹ اسکور کرا کرنڈا میں نائنٹی تھری پرسنٹ کرنڈا میں پوچھا ہے ایک حافظ صاحب سے کہ آپ کرنڈا لینگویج کا نام جانتے تھے نہیں جانتا تھا اور سیکھ رہے ہیں آٹھ دن دس دن میں لکھ رہے ہیں پندرہ دن میں پڑھ رہے ہیں اور ایکزام دے رہے ہیں پاس ورہے ہیں میں بھول نہ جاؤں اس لئے درمیان میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا ہمارے حافظ جو پورے ہندوستان پھر سے یہاں آرہے ہیں ان سے میری خواہش ہے کہ وہ ایک فیطرت پہ چلیں مدر ٹنگ سے ایکزام دیں ٹینت اردو میڈیم سے پاس کریں صرف ماحول کی خاطر انگلیش میڈیم کا اسرار نہ کریں بلا تکلف اردو میڈیم میں پڑھئے ٹینت کے بعد انگریزی آپ آپ کی غلام ہیں میں چالنج کے ساتھ بول سکتا ہوں مہنے دو مہنے میں آپ انگلیش میڈیم کے کسی بھی اس ٹوینٹ سے بہتر جو ہے پرفارم کریں گے اور بے شمار مثالیں ہیں اردو میڈیم سے جو ہے امریکا میں ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں ہندر آباد کے اردو میڈیم کے ٹاپ کے ڈاکٹرز اٹلیسٹ حفاظ کے لیے جو یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ خریب تین چار سو حفاظ ہیں پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہاں پر ٹونٹی فور آورز 365 days اڈمیشن چلتے ہیں حافظوں کے لیے کبھی بھی کہیں سے بھی بچہ آ سکتا ہے اور بس اڈمیشن لیا جاتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جو ہے ای بی سی ڈی آتی ہے پن پکڑنے آتا ہے کبھی اسکول گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں یہ خطہ ہی نہیں پوچھتے صرف یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا حفظ اچھا ہے نہیں ہے ترہاں بھی پڑھائے ہیں یا نہیں پڑھائے ہیں یہ اگر پڑھائے ہیں حفظ اچھا ہے تو وہ سمجھئے تین مہنے کے اندر ایج کے حساب سے نائنٹھ میں بیٹھنے کے خائبل ہو جاتا ہے ٹینٹھ میں بیٹھنے کے خائبل ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے ایک پورا بیچ بنا ہے اردو میڈیم سے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ یہ گویشتہ تین مہنے میں جو بچے آئے تھے لاکڈون کے بعد آئے تھے ایسیو میں رہے اور پورا ایک بیچ پوری کلاس ٹینٹھ کی جو ہے چالو ہو گئی یعنی ایوز سے اگزام دے رہے ہیں بچے بڑا اچھا لگا ایسے بیچس ہر مہنے میں ایک بیچ بنتا رہے ہر مہنے میں یعنی بارہ بیچس ایسے چلتے رہے یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے اور ہندوستان کا ایک بھی حافظ چھوٹنے نہ پائے اس خواہش کے ساتھ کام کرنا ہے ایسے پچاسو ہزاروں جو ہے سنٹرز انڈیا بھر میں چلیں گے ہیدر آباد میں دو سنٹرز ایک سنٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے پھلت میں چل رہا ہے مزفر نگر میں ہیں دلی میں ہیں سہسوان میں الحفیظ اکیڈیمی کی تحت کام شروع ہو گیا ہے آپ لوگ ہفاظ کو ہندوستان بھر کے ہفاظ کو اطلاع دیجئے اور نئے ایڈمیشن چالو ہیں رمضان کی عید کے بعد بڑے پیمانے پہ یہ پرگام چالو ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے حفاظ آ کر یہاں پہ پڑھیں اچھا یہ پرگام صرف حفاظ کے لئے نہیں ہے راپورٹ کے لئے بھی ہے پانچ سال سے بچہ پرکشاپ میں کام کر رہا دس سال سے جو ہے ویلڈر کا کام کر رہا تھا یا بچپن سے گیا ہی نہیں اسکول کو اے اے ایسیو میں موخا دیتے ہیں اور آگے بڑھا دیتے ہیں ایسے کئی بچے جو ہے سکسس ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور اورات کا ایک بچہ ویلڈر کا کام کرتا تھا آج ڈیفنس میں کام کر رہا ہے جاب کر رہا ہے میکانیکل انجینئر کر کے جو ہے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے تو یہ ممکن ہے اور اے ایسیو مسجد میں مندر میں کمیونٹی حال میں کسی کے گھر میں اے ایسیو شروع ہو جائے اور ہندوستان کے تمام بڑے اسکولز کا اپنا خود کا ایک اے ایسیو رہے اور ٹیوشن جیسی بیماری ختم ہو جائے ٹیوشن ایک بیماری جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ختم ہو جائے اس کے لئے بھی باز اپتہ تحریک چلانا ہے معصوم بچے اسکول سے آتے ہی بھیج دے رہے ہیں ماشاءاللہ تو اب احساس ہوا لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ صرف ڈاکٹری بناتے ہیں کیا نہیں کیونکہ اس میں ٹرین بن گیا ہے وہ تو بناتے رہیں گے تو دوسرے کورسز بھی ہم شروع کیا ہیں سیویل سرویسز کے لئے پھر چارٹیٹ اکونٹنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی لئے کوچنگ چالو ہو گئی ہے اسی طرح بوائز انڈ گلز کے لئے بی اے بی اے سی بی کام سپریٹ کیمپسز میں شروع کیا ہیں یہ سارے انٹریریٹڈ کورسز ہیں جو یہاں پہ شروع ہو گئے ہیں اس کو اور بہتر کرنے کی ہم کوشش کر رہا ہے الحمدللہ اس سال ٹین پرسنٹ کرناٹکہ سٹریٹ کے فری سیٹ شاہین کے بچوں کو ملیں اور انڈیا کے انڈیا کے فری گورنمنٹ سیٹ میں ون پرسنٹ ہم کراس کرے ہیں اور ٹو پرسنٹ کی فکر کر رہے ہیں یہ ماحول کا اثر ہے آپ لوگ ماباپ کی امیدوں کو پورا کرنے کے لئے یہاں پہ رات دن فکر کرتے ہیں اور یہ بزرگ ڈاکٹرز وغیرہ ذمہ دار آ کے آپ لوگوں سے ایڈویز کرتے ہیں پیار بھرا ماحول ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں ایک دوسرے کو بھلائی کی تلخین کرتے ہیں اور وقت کے پابند بنتے ہیں دمام ڈسٹریکشن سے بچے ہوئے ہیں اور پیسہ کسی کی زندگی میں تعلیم کے لئے رکاوٹ نہ بنے نہ بنے ابھی ارباز کو پچاسو فون جا رہے ہیں بیٹا کچھ ضرورت ہے کیا بیٹا کچھ ضرورت ہے کیا پیسما کی تو بول رہا ہے نہیں مجھے زیادہ خرچ نہیں ہے میں ایمز میں ہوں ایمز ڈیلی میں ہوں لاری ریور کا بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے رئیس خان کو جو ہے پوچھا گیا تو انہوں نے بول دے کہ نہیں ایک صاحب محسور والے میری سارے خرچ دے رہے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے یہ جو ہے وقت آتا ہے کوئی ہے جو میڈیکل سیٹ لے رہا ہے اور پیسے کی وجہ سے ڈسکنٹینو کر رہا ہے سیٹ لے رہا یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے ایک بھی بچہ نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ پورے انڈیا کا ایک بچہ بھی نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ لوگ تیار ہیں خوشی سے محبت سے مدد کرنے کے لئے تیار ہیں آپ لوگوں میں بھی کوئی بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ رینک آتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے you will be in a different world میں دیکھا ہوں دنیا بدلتے ہوئے بچوں کی ہزاروں بچوں کی دنیا بدلتے ہوئے دیکھا ہوں آپ کی بھی دنیا بدلے گی دیکھیں آپ خیمتی ہیں اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے بیٹیاں پڑھ رہے ہیں شاید ان کو احساس ہے عزت کی زندگی گزارنے کا شاید ان کو احساس ہے ریسپیکٹ کی زندگی گزارنے کا مستقبل کی فکر ہے ان کو شاید اس لئے وہ محنت کر رہے ہیں ہم کو بھی احساس ہونا چاہیے ہم کو بھی احساس خواہش ہونا چاہیے کہ میں عزت کی زندگی گزاروں گا میں دینے والا بنوں گا میں سپورٹ کرنے والا بنوں گا میں بوجھ نہیں بنوں گا یہ احساس اگر ہمارے بیٹوں کو ہو جائے تو پھر دیکھئے ہندوستان پھر سے سونے کی چوڑیا بن سکتا ہے یہ ہندوستان پھر سے جو ہے دنیا کا سوپر پاور بن سکتا ہے اگر ہمارے نوجوان طاقتور ہو جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ